آپ نے بتایا آپ کے ماتا جی کی دیت ہوگی پھر بھی آپ نے مطلب اسی جنون کے ساتھ مینس کی پڑھائی اور جاری رکھی دینے اس کے بعد انٹریو بھی اچھے سے دیا وہ کس پرکار آپ نے زوز جنون ججبہ کس پرکار برقرار رکھا کیونکہ جو پتچیس اور سبیس جن کو مینس کا ایکزام تھا اور اگیارہ جن کو میرے ماتا جی کی دیت ہیں وہ آٹ ٹیک سے ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں میں پوری طرح سے مرلک بکھر چکا تھا اور میں گھر پہ چلا گیا تو میرا اندر سے وہ تھا کہ مطلب مجھے اب تو ایکزام میں دہی نہیں پاؤں گا اور کچھ نہیں ہو پائے گا کیونکہ دینے سے بھی وہ پوری مانسک استطیق اور میں پورا ٹوٹ سکا تھا پرانتو گھر والوں نے سبی نے مجھے کہا کہ نہیں تیرے کو ایکزام دینا ہے تو اس کے بعد میں میں چوبیس تاری کو ہی وہاں جودپور سینٹر تھا تو وہاں پر میں نے ایکزام دیا اور پورے من سے ایکزام دیا اور پھر میں نے نیرنتر وہ انٹریو کی تیاری کے لیے میں جھٹ گیا تھا تو اس کے بعد میں یہ جو فائنل ہی رنگ آئی ہے میری یہ میرے اسٹری کے نوٹس ہیں اسٹری موڑ کے یہ ہیں تو اس کو ہی میں بار بار ریوائز کرتا تھا یہ پورے پورے میرے نوٹس ہیں یہ جیوگرافی کے ہیں اور یہ سارے آپ نے خود نہیں بنائے یہ آئی آر کے ہیں نہیں جو کوچنگ میں جو لکھواتے تھے اس حساب سے میں لکھتا تھا اور پھر میں بار بار ریوائز کرتا تھا اور میں ان نوٹس کے اس حساب سے ہی میں پورا پورا پڑھتا تھا یہ جو اسپرنگ ووڈ کی ہیں یہ پولیٹی کے نوٹس ہیں اور یہ ٹویلز کی ہے یہ جو اسٹوڈینٹ ایٹلس ہیں تو میں جو جیوگرافی کے ہوتے تھے وہ میں اسے میں فغیرہ کو دیکھتا تھا اور یہ بھی جیوگرافی کی ہیں اور اس میں جو کرنٹ اپیس ہیں وہ ہیں اور یہ پورے نوٹس ہی ہیں اس کے علاوہ تو میں نے ایک لکسمتان کی بک پڑھ دی دی اور میں نے انتر لکے ہی پڑھ دیتا تھا یہ جو رف کوپی ہیں اس کے انتر لکے میں پڑھ دیتا رہے ہیں یہ اسٹوڈینٹ کے نوٹس ہیں ہیلو دوستوں آپ سبھی کو نمسکار اور آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سکشیت ہے جن کا آری ایس میں ایک اچھی رنگ کے ساتھ چین ہوئا ہے سر سب سے پہلے آپ کو میں بتائی دینا چاہوں گا جی دنیا باز سر آپ کا نام اور ایجوکیشنل بیگراؤنڈ کے بارے میں میں بتائیے میرا نام اسولال ہے اور گاؤں کھارا تیسل سانسور اور جلال جالور سے میری جو اسکولی سکسہ ہے وہ میرے گاؤں کھارا سے ہوئی نائن تک اور ٹینتھ اور الیونتھ میں نے سانسور سے سری راجرام اچھ مادی میں بھی دلے سانسور سے کری اس کے بعد میں ٹویلتھ ہیں وہ میں نے سمیترہ میموریل سینئر سیکنڈی اسکول لوسل سیکر سے کی اور اس کے بعد میں گریجیشن ہے وہ بی اے میں نے اسٹری پولیٹی اور جیوگروپی سے گائیتری ماں بھی دلے سانسور سے ہی کری تھی اور اس کے بعد میں میں یہاں جائپور آر ایس کی تیاری کے لیے آگیا تھا سر پاریوارک پرشت بھومی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے میرے پیتا جی ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں اور ہمارے پریوار میں چھ بہن ہیں میرے اور دو بھائی ہیں جس میں میں بڑھا ہوں اور ایک سوٹا ہے وہ میرے ساتھ میں رہ کرے بھی ایس 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 جیل کی تیاری کر رہا ہے اور میرے ممی کی جی کی ڈیتھ ہیں وہ میری مینس اگزام سے بارہ دن ٹویل ہے ہی ہو گئی تھی سر جب آپ کا آر ایس کا مین مطلب مکھی ریجلٹ انتیم روپ سے ریجلٹ آ گیا تو بعد میں آپ کو کیسا فیل ہوا اور آپ کے گھر والوں کے کول آئے آپ کے فرینڈ کے کول آئے پھر بھی آپ نے مطلب کیسے حصہ سے ان کو جب آپ جیا کیسا فیل ہوگا آپ کو جو میں نے میند کی تھی اس کے بعد میں یہ ریجلٹ رہا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میرا سیلیکشن کئی نہ کئی فائنل روپ سے ہو گیا پرانتو جو میرا لکسے ہیں یا پھر جو میری جو سپنا تھا جو رینک آنے کی وہ مجھے حاصل نہیں ہوئی تو اس بار بھی میں سنگر سیل ہوں اور مجھے سب پریبار والے خوش ہیں کہ بہت اچھی رینک آئی ہیں پرانت تو سب ہی خوش ہیں اس سے سر جیسا کہ آپ نے بتایا آپ کے ماتا جی کی دیت ہو گئی پھر بھی آپ نے مطلب اسی جنون کے ساتھ مینس کی پڑھائی اور جاری رکھی اس کے بعد انٹریو بھی اچھے سے دیا وہ کس پرکار آپ نے زوس جنون ججبہ کس پرکار برقرار رکھا جی کیونکہ جو پچیس اور سبیس جون کو مینس کا ایکزام تھا اور اگیارہ جون کو میرے ماتا جی کی ڈیتھ ہیں وہ آٹ ٹیک سے ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں 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 پوری طرح سے مطلب بکھر چکا تھا اور میں گھر پہ چلا گیا تو میرا اندر سے وہ تھا کہ مطلب مجھے اب تو ایکزام میں دہی نہیں پاؤں گا اور کچھ نہیں ہو بائے گا کیونکہ دینے سے بھی وہ پوری مانسک استطی اور میں پورا ٹوٹ چکا تھا پرانت تو گھر والوں نے سبھی نے مجھے کہا کہ نہیں تو تیرے کو ایکزام دینا ہے تو اس کے بعد میں میں چوبیس تاریخ ہو ہی وہاں جودپور سینٹر تھا تو وہاں پر میں نے ایکزام دیا اور پورے من میں نیرنتر وہ انٹرویو کی تیاری کے لیے میں جھٹ گیا تھا تو اس کے بعد میں یہ جو فائنل ہی رنگ آئی ہے میری سر آری ایس بننے کا سپنا آپ لے کے آئے تو اس کا مین موٹیو یا مین ادیت سے کیا تھا کہ مجھے آری ایس بن کے مجھے سماج میں یہ کرنا ہے یا پھر کسی شہطر میں یہ مطلب اچھا کارے کرنا ہے ہاں سر جو میں گریجیشن سانچور سے کر رہا تھا تب وہاں ہمارے جو سماج کے اور دوسرے جو بھی پرساسنک ادھکاری تھے ان سے میرے کو ملنے کا موقع ملا اور ان سے میرے کو پریڑ نہ ملی کہ مجھے بھی پرساسنک شہطر میں جانا ہے اور سماج کے لیے اور جو مکھی روپ سے جو گریب طبقے کے لوگ ہیں جو پچڑے ہوئے ہیں ان کے لیے میرے کو کچھ سماج میں ان کے لیے کچھ اچھا کارے کرنا ہے سر سر آری ایس کی جو یہ جرنی ہے اس میں آپ کو کن کن پروبلم کو فیض کرنا پڑا اور ان پروبلم کو کس پرکار آپ نے مطلب ہٹا کے اس آخر کار سپلتا پائی آپ نے سر جو میں اسکولی سکھ سکھ سے ہی دیکھے تو ہماری جو پاری باری کی استطیعیں وہ آرتھیک روپ سے اچھی نہیں ہیں تو پیتا جن کا سپنا تھا کہ میرے بیٹے ہیں وہ اچھے بڑے ہو کر کے اچھے افسر بنے تو انہوں نے بیاج سے پیسے لا کر کے اور جو گینے ہیں وہ گریوی رکھ کے ہمارے کو اسکولی سکھ سا تک اور اگریجیسن تک پڑھایا اور اس کے بعد میں جو میرے آری ایس بننا تھا تو مجھے جیپو رانا تھا اس کے لیے ویسے فیس کی وہ ویوستہ کرنی تھی تو اس کے لیے میں اس کا سرے میرے جیجا جی ہیں امراجی چودری چورا تو انہوں نے مجھے سیو کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ پہجنگ کرو اور اس کی میں سیوگ آپ کو پوری طرح سے کروں گا تو میں نے نیرنتر شنگرس کرتا رہا اور پریواروانوں کا سبھی کا مجھے پون سیوگ ملا اس لیے آج میں یہ لقصے حاصل کر رہا ہوں سر آری ایس کی جو ایکزام ہے اس کا استقیت ہونا بار بار ہونا سب کو پتا ہے لیکن اسی آری ایس میں آپ کا سب سے بڑی سی جو دہرے وہ دہرے آپ کہاں سے لے کے آئے سر کیونکہ مجھے یہ جو ایک بہت لمبی پرکریا ہے اس کے اندر پریلیمس ہیں پریلیمس اگست دو جار اٹھارہ میں ہوگا تھا اس کے بعد میں ایکزام کے بعد میں مجھے پریلیمس میں تو مجھے پتا تھا کہ میری پریلیمس کلیر ہو جائے گا تو اس کے میں نے مینس کے لیے میں جھٹ گیا تھا تو پھر مینس کا ایکزام ایک بار ڈیٹ آئی پھر استقیت ہویا لگ بگ تین بار استقیت ہویا تو وہ من میں کئی نہ کئی آتا تھا کہ کرنا تو یہ ہی ہے تو پھر یہ ایسے ٹائم بیس میں آتا ہے کہ ہم ڈیموٹیوٹ ہو جاتے ہیں پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے پھر کبھی کبھی ایسی پھے جاتے ہیں کہ مطلب اپن کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور تو پھر ہم یہ میرے کو ایسا کچھ لگتا تھا یہاں تو میں ایسا ہو جاتا تھا یہاں پھر باہر گھومنے کے لیے چلا جاتا تھا پرانتو ہمارا جو میرا لقصے تھا وہ آرہی سی تھا کیونکہ میں نے کوئی بی ایس وہ کچھ کر نہیں رکھا تھا تو کوئی وہ جوب سیکیریٹی والی بات بھی تھی نہیں تو میرا انتیم لقصے یہ تھا اس لئے میں نے اس کے اوپر ہی دیان رکھا اور جو تہری ہے اور اس کے ساتھ میں نیرندر میں میند کرتا ہے سر اس آرہی ایس کے ایکزام کے لیے آپ کیا رننیتی بناتے تھے آپ پرڑے رننیتی بناتے تھے یا یا ویکلی رننیتی یا پھر منتلی رننیتی مطلب رننیتی کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا میں یہ سیپٹر اتنے دنوں میں کور کروں گا اتنے سیپٹر ایسی کوئی رننیتی بناتے تھے یا پھر آپ کا ٹیم ٹیبل تھا کہ میں صبح مارننگ سے لے کر لیٹ نائٹ تک میں یہ پڑھوں گا آپ لائبری جوئن کرتے تھے یہ سب اس کے بارے میں بتائیا ہاں سر کیونکہ میں نے کوچنگ جوئن کر رکھی تھی تو لگ بگ ایک سال تک کوچنگ سلی تب جو کوچنگ میں جو پڑھاتے تھے اس حساب سے جو پرڈے جو پڑھاتے تھے وہ میں ٹاپک کلیر کرتا رہتا تھا اور کوچنگ کے بعد میں جب جو سیلپ اسٹیڈی کرتا تھا تب میں اسے جو سبجیکٹ ہیں تو دن میں ایک اسٹی لے لیا صبح تو سام کے ٹائم میں جیوگروفی لے لیا تو اس حساب سے میں پڑھاتا تھا اور یہ بھی اس میں ٹیسٹ ہوتے تھے تو وہ ٹیسٹ کبھی سبجیکٹ وائز یا ٹوپک وائز بھی ہوتے تھے پرانتو میں میرے روٹین کے حساب سے ہی پڑھاتا کیونکہ میں اس کے حساب سے نہیں میں ریگولر یہ اسٹی پوری کرنی ہے پندرہ دن میں تو اسٹی پوری کرنی ہے جو گروفی کرنی ہے تو وہ تو اس حساب سے ہی میں پڑھاتا سر آپ نے کوچنگ جوائن کی ہے اگر کوچنگ جوائن کی ہے تو کوچنگ کا کتنا پرسنٹ آپ کوچنگ کو سرے دینا چاہیں گے کوچنگ میں کیا کیا فیسیلیٹیز ہے جس سے آپ کو مطلب بہت کچھ ایکسپرینس یا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کوچنگ کو کتنے پرسنٹ آپ مارکس دیتے ہیں کہ اسی کوچنگ کی وجہ سے میرے آج سیلیکشن ہوا ہے کوچنگ والے مارک درشن پر دیان کرتے ہیں اچھا میٹریل ہمارے کو جو کٹھی نہیں آتی ہے میٹریل کے لیے وہ سب ہمارے کو میٹریل اویلیبل کرواتے ہیں اور ٹیسٹ سیریز اور ان کا جو مینجمنٹ ہے وہ بہت جو میں نے کوچنگ کی ان کا بہت اچھا تھا پرانتو میں ایسے پرٹیکولر پرسنٹیج دو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے پرسنٹ ہے پرانتو جو اپنی سویم کی محنت ہوتی ہیں انتیم چھین مکی روپ سے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے کہ اپنے پڑھ دے ہیں نہیں پڑھ دے کیونکہ کوچنگ میں بہت سارے لڑکے آتے ہیں پرانتو وہ پڑھ دے نہیں ہیں کوچنگ والے سبھی کو ایک سمان طریقے سے پڑھاتے ہیں پرانتو جو اپنا ویکٹیگت ہوتا ہے کہ اپنے کتنی محنت کرتے ہیں ان کے اوپر سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی پاریوار ایک پرشت بھومی صحیح نہیں ہوتے ہوئے وہ کے باوجود بھی آپ نے اس سنگرس کے اتھک پریاسوں کے بعد آپ نے آسفلتہ حاصل کیے تو آپ مطلب جب بھی 2017 سے آج یہاں رہ رہے ہو تو پیرنٹس کا مطلب پیرنٹس کو لگتا ہے گھر والوں کے آس پاس لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی نوکری نہیں لگی پھر بھی آپ نے ان کو کیا ریسپونس دیا مطلب ان کو کیا کیا بولتے تھے جب بھی آپ گھر جاتے تو جو بھی پوچھتے گھر والے کی بیٹا نوکری کب لگی ان کو کیا ریسپونس دیتے تھے آپ وہ جب میں گھر جاتا تھا تو میرے جو پریوار والے ہیں جیسے میرے ماتا جی یہاں پہ پریوار والے وہ تو کچھ نہیں کہتے تھے وہ تو یہی کہتے تھے کہ آپ ٹینسن مطلب آپ پڑو ہم باقی سب ہم اپنے آپ کر لیں گے پرنٹس جو آس پاس میں جو ساماجیک دباب ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے جاتے ہیں پوچھتے ہیں ابھی تک نہیں کیا تو پہلے تو میں ان کو اتر بھی دیتا تھا کہ وہ ایسے ایسے پرنٹس جب میرے اوپر مطلب بہت زیادہ ہونے لگا تو میں نے اس کو مطلب سننا ہی بند کر دیا ایک کان سے سننا دوسرے سے نکالنا یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اپنے کو یہی لکسے پراب کرنا ہے تو اس کے اوپر ہی دیان کے اندریت رکھنا چاہیے کوئی سمااج کوئی بھی آس پاس میں لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارے کو دیان نہیں دینا چاہیے سر اس ریس کی ذرنے میں آپ نے کون کون سی بکلسٹ فولو کی بکلسٹ کا کہنے کا مطلب آپ پرٹیکولر ایسے پانس دس بکلسٹ کا نام بتائی جو جش ٹویلت کے بعد کوئی بھی ایک نورمل سویل سیوائے سپرنٹ جو بھی مطلب اسٹوڈنٹ آئے اس کے لئے مطلب جش ٹویلت کون کون سی بک رہے گی آپ نے جو فولو کی ہے میرا کہنا تو یہ ہے کہ اپن جو گریجیشن لیول پہ اور جو پڑتے ہیں تو ان جو سیلیبس وہی ٹویلت تک جو سیلیبس ہوتا ہے وہ ہی آتا ہے اسے زیادہ کچھ آتا نہیں ہے پرانتو میں نے تو جو یہاں آ کر کے جو کوچنگ کے نورس تھے مکی روح سے کوچنگ کے نورس ہی پڑے ہیں اس کے علاوہ ایک دو بکس تھی جو جیسے پولیٹیک لکس میں کہانتے ہیں اسٹینڈرڈ بکس ہیں اس کو فولو کیا تھا اور میں ریگولر ٹیٹ سریز دیتا رہا اور مکی روح سے میں نے کوچنگ کے نورس ہی پڑے تھی سر آپ مطلب کی انت میں کیا سجیسن دینا چاہیں گے انہوں اورڈینس کو کہ آپ کی مطلب یہ سب کچھ آر ایس میں مطلب اچھے رینک حاصل کرنے کے لئے کیا مطلب آپ سجیسن دینا چاہیں گے آپ جو بھی پڑھتے ہو اس کو بار بار ریوائز کریں اور بار بار اس میٹریل کو پڑھیں اور نرنتر محنت کرتے رہیں دھیریے کے ساتھ میں نرنتر تا ہونے چیئے ایسے نہیں کہ ایک دن پڑھ لیا دو تین دن پڑھ لیا اور پھر ایک دن نہیں پڑھ ایسے نہیں ہونا چیئے کیونکہ جو بھی اپن پڑھتے ہیں وہ ریگل ہونا چیئے ایسے کسطوں میں نہیں ہونا چیئے تو نرنتر تا اور دھیری کے ساتھ میں محنت یہ مکی روح سے کیا سر آپ نے ٹائم دیا اس کے لئے بہت بہت دھنے واد